عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جدید ٹیکنالوجی کے متوازی طور پر ہتھیانوں کی تباہی میں اضافہ ہوا ہے ہم سے کوئی بھی محلک ایٹمی ہتھیاروں اور ان کے دور نتائج سے بے خبر نہیں ہیں پتنامہ زمانہ ہیروشیما حملے اور چونوبل حادثے کے دوران دنیا نے ان میں سے کچھ تباہ کو نتائج دیکھے ہیں نیوکلئر بم، ٹیسٹ، دھماکے اور حادثات اب ہماری حقیقت کا ناغذیر حصہ ہیں اس ویڈیو میں آپ جوہری بموں سے متعلق کچھ دلچسپ اور حیران کن حقائق جانے گے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے ہمارے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ فیکس لائبریری پی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں نمبر ایک، زار بم زار بم اب تک بنی نو انسان کے ذریعے استعمال کیا جانے والا سب سے طاقتور ایٹمی بم تھا دھماکے کے دوران اس نے ماؤنٹ ایفریس کی انچائی سے سات گناہ زیادہ کے پیمائش کا مشروم بادل بنائے اس بم کے پھٹنے سے ایک ہی جھٹکے میں لہنے تین بار زمین کی گرد چکر لگائے مزید یہ ہے کہ اس نے نو سو کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑیوں کے شیشے بھی توڑے سوویت یونین نے اکتوبر 1961 میں زار بم کو آرکیٹک سرکل کے شمال میں واقعہ ایک دور دراج جزیرے پر گرائیا انہوں نے ستائیس کلو ٹن آر ڈی ایس ٹو ٹوئنٹی کو پیراشورٹ کے ذریعے نوویا زیملیا جزیرے پر تائنات کیا سوویت رہنما نکیتہ خروشف جس نے زار بم کو کمیشن دیا تھا پہلے تو سو میگا ٹن کا ہتھیار چاہتے تھے انجینئرز توقعات پر پورا نہیں اتر سکے وہ اصل ڈیمانڈ سے نصف طاقت ہاتھیار بنانے میں کامیاب ہوئے تھے بہرحال یہ بم امریکہ کے طرف سے ہیوشیما اور ناگا ساکھی میں پھڑنے والے بموں سے ایک ہزار گنات زیادہ تباہ کون تھا بم جزیرے کی زمین کو چھونے سے تقریباً چار کلومیٹر پہلے پھڑ گیا جس کے نتیجے میں جزیرے کی سطح مکمل طور پر دھابر دوس ہو گئی لوگ نو سو پینسٹھ کلومیٹر تک جمک دیکھ سکتے تھے اور دھائی سو کلومیٹر دور تک زبردس گرمی محسوس بھی کر رہے تھے دھماکے کی وجہ سے جانی نقصان نہیں ہوا پھر بھی تباہ کن صلاحیت کو دیکھتے ہوئے تین ممالک نے انیس سو تریسٹھ میں ایک مہادے پر دسخت کیے جس میں امریکہ برطانیہ اور سوویت یونین مہادے پر تشریق ہوئے تھے نمبر دو کیسٹیم ڈیزاسٹر کیسٹیم ڈیزاسٹر ایک ایٹمی دھماکہ تھا جو انیس سو ستانوے میں یو ایس ایس آر میں پلوٹونیم پلات میں ہوا تھا اس آفت نے تیس ہزار کلومیٹر ارازی کو انودہ کر دیا دس ہزار لوگوں کو نقل مکانے پر مجبور کیا یہ تاریخ کا تیسرا بدترین ایٹمی حادثہ تھا پھر بھی حکومت نے اسے انیس سال تک خفیہ رکھا یہ تباہی 29 ستمبر 1957 کو کیسٹیم کے قریب چلیا بانسک او بلاسٹر میں پلوٹونیم پروسیسنگ پلات میں پیش آئی اس واقعے کے وجہ ایک دپے ہوئے ٹینک میں خراب کولنگ سسٹم کے ٹھیک کرنے میں ناکامے تھی ٹینک میں مایا ریکٹر کا فضلہ موجود تھا اور یہ پھٹ گیا اس کے انکشاف کے بعد بین الاقوام جوری اور ریڈیکل ایونٹ سکیل نے اس حادثے کو لیول چھے پر درجہ بند کیا چرنوبل جیسی دیگر آفات کی شدت سب سے زیادہ ہے اور یہ لیول سات پر ہے مغربی پریس نے ایک سال بعد اس حادثے کی اطلاع دی لیکن یہ کہانیاں لوگوں کی نظروں میں نہیں آئیں جلا وطن سوویت ماہر حیاتیات زورس میڈیوف نے 1976 میں برطانوے جریدے نیو سائنٹسٹ میں تفصیلات کی اطلاع دی یہ تب کی بات ہے جب تباہی بڑے پیمانے پر مشکور ہوئی پھر بھی سوویت یونین نے 1999 تک اس غلطی کو تسلیم نہیں کیا وہاں رہنے والے مقامی لوگوں کو کینسر اور صحت کے دیگر مسائل کے بڑھتے ہوئے کیسی کا سامنک کرنا پڑا نمبر تین 1960 کے دہائی میں امریکی فضائیہ نے اورین بی ایٹل شپ نامی 400 تنم جہوری خلائی جنگی جہاز تیار کرنے کا منصوبہ بنایا جو جہوری دماغوں نے اسے آگے بڑھایا اور جنگی جہاز میں 500 جہوری میزائل موجود تھے ڈیزائنرز نے جنگی جہاز کو ایک بین سیاروں کی جنگ میں غالب کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی انہوں نے اسے پورے سیارے کو تباہ کرنے کے لیے بھی کافی بموں سے لیس کیا اصری ٹیکنالوجی کے ساتھ سب کچھ ممکن تھا لیکن صدر کینیڈی اس خیال سے گھبرا گئے اور اسے منصوب کر دیا آورین کے پاس پانچ انچ کی بحری توپوں کی برج چھے ہائپر سونک لینڈنگ بورٹس اور سینکرو ریگنیں موجود تھیں جو جہری شولے کو گولی مارتے تھیں یہ خوفناک ہتھیار گیس بہ ہوئیڈزر ویپن کے زمرے میں آتے ہیں انجینئز نے جہاز کے اندر زیادہ سے زیادہ ہتھیار بھرے ہتھیاروں کے مقدار اور تباہ کن خصوصیات کو دیکھتے ہوئے صدر کینیڈی نے اس موڈل کو مسترد کر دیا اس نے اس ٹرائنگ تصریحات اور پورے پروجیکٹ آورین پر کام مرسو کر دیا پروجیکٹ کے ڈیولپرز نے اس آورین ورزن کا اسکیل موڈل بنایا لیکن اسے بنانا ایک بڑی گلتی تھا نمبر چار جب سرد جنگ اروج پر تھی تو امریکی فضائیہ نے ایک انتہائی خفیہ ایٹمی دھماکے کا منصوبہ تیار کیا وہ اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے چاند پر ایٹمی دھماکے کرنے جا رہے تھے توقعات یہ تھیں کہ دھماکے سے مشروم کا بادل اتنا بڑا ہوگا کہ وہ زمین سے بقاعدہ نظر آئے گا اس منصوبے کی مرکزی ماہر طبیعہ ڈاکٹر لیونارڈ ریفل نے اعتراف کیا کہ دھماکے کا بنیادی مقصد پی آر مشک تھا سینئر امریکی افسران نے انیس سو اٹھاون میں اس خیال پر کام شروع کرنے کے لیے ماہر طبیعات سے رابطہ کیا اس منصوبے میں تجویز کیا گیا تھا کہ دھماکے چاند کے تاریخ پہلو پر کیا جائے گا تاکہ سورج بادل کو روشن کر سکے ڈاکٹر لیفل نے کہا کہ دھماکے سے چاند کی سطح پر شدید اثر پڑے گا لیکن یہ حکام کے خدشات میں سے کوئی بھی نہیں تھا سبھی نے زور دیا کہ اس دھماکے کا زمین پر نہ ہونے کے برابر اثر ہوگا ٹاپ سیکریٹ پروجیٹ کا نام اے ون ون نائن تھا اور یہ آسٹڈی آف لونار ریسرس فلائٹس کا حصہ تھا ڈاکٹر لیفل نے نتیجے میں آنے والے بادل کی ریاضیاتی موڈلنگ کے لیے کارل ساگن نامی امریکہ کے ایک مشہور سائنٹس کا انتخاب بھی کیا نمبر پاس برطانیہ اور امریکہ نے اپریل 1962 میں مشترکہ طور پر ایک سیٹلائٹ خلا میں چھوڑا تھا اس سیٹلائٹ کا نام ایریل ون تھا اور یہ پہلا سیٹلائٹ تھا جسے برطانیہ نے لانچ کیا تھا تاہم چند ماہ بعد ہی امریکہ نے گلتی سے سیٹلائٹ مدار میں ایٹمی بم کا دھماکہ کر کے اسے تباہ کر دیا برطانیہ نے ایریل ون کے تمام ڈیزائنز اور بنیادی نظام کی تعمیر کی اور ناسا نے اسے مدار میں بھیجنے میں مدد کی اس مخصوص سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کا مقصد آئین سپیر اور سورج کے ساتھ اس کے تعلق کا مطالعہ کرنا تھا ناسا نے اسے 26 اپریل 1962 کو لانچ کیا اور اسی سال جولائی تک اس نے اپنے مقصد کو محصر طریقے سے پورا کرنا شروع کر دیا پروژیکٹ فش باول کے تحت امریکہ نے سٹار فش پرائم نامی اے 1.4 میگا ٹین جہوری ہتھیار کے پھٹنے کا تجربہ کیا تابکاری کی لہر نے ایریل ون کو مکمل طور پر خراب کر کے تباہ کر دیا تھا اس سیٹلائٹ کے ساتھ ساتھ اس وقت لو ارتمیدار میں موجود دیگر سیٹلائٹس میں سے بھی ایک تحائی نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا تابکاری کو مصنوع سیاروں کو متاثر کرنے میں برسوں لگے اور ڈیزائنرز کو اس خطرے کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا اس جہوری تجربے کا مقصد زمین کے گرد موجود تابکاری کی پلیٹوں پر جہوری دماغوں کے اثر و رسوں کا مشاہدہ کرنا تھا امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو خوب انجوائے کیا ہوگا ان میں سے آپ کو سب سے خطناک دماغ کا کون سا لگا اور انجسٹنگ کون سا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اللہ حافظ